اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا اللہ فلان بندی آئی تھی پوچھتی ہے میرے گھر بیٹا ہوگا کہ نہیں ہوگا اللہ پاک نے فرمایا کلیم اس سے جا کر قیدو کہ نہیں ہوگا آپ تشریف لائے وہ بیٹھی تھی انتظر آپ علیہ السلام نے فرمایا اللہ جللہ شانوں نے فرمایا ہے کہ تیرے گھر بیٹا نہیں ہوگا روتی روتی چلی گئے اب میں اس کو ذرا مختصر کروں گا وقت کی قلت کی وجہ سے کچھ عرصہ گزرا تو اس حال میں اللہ کے نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئی اس نے اپنی گوز نہیں چاند سا بیٹا اٹھا رکھا تھا آکے عرض کرتی ہے اے اللہ کے نبی علیہ السلام آپ کہہ رہے تھے نہیں ہوگا دیکھو ہوا کہ نہیں ہوا اب اللہ کے نبی تھی حضرت یقین پختہ تھا معرفت تھی کہ دینے والا اللہ ہے یہ کہاں سے آگیا کوئی تور پہ گئے جا کے عرض کیا اللہ ایک بار تیری بندی کے بارے میں میں نے پوچھا تھا کہ وہ پوچھتی ہے کہ اے اللہ کے نبی علیہ السلام بتائیں بیٹا ہوگا کے نہیں ہوگا تو اللہ پاکہ آپ نے فرمایا تھا نہیں ہوگا لیکن وہ تو اس حال میں آئی کہ اس کی گود میں چاند سا بیٹا ہے دینے والے آپ ہیں ہوا اللہ الخالق الباری المصور ہوا اللہی اسورکم فی الارحامی کئی فی اچھا یہ بیٹا کیسے ہو گیا تربیت کرنی تھی نا اپنے قلیم کی قلیم علیہ السلام جاؤ جا کے انسان کا گوش لے کے آو اب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک برطن لیا ایک چھوڑی لئی اور بنی اسرائیل میں چل نکلے ایک کو کھڑا کر کے پوچھا اور بھئی یہ اللہ نے انسان کا گوش مانگا ہے ہر بندہ انکار چلو کوئی بیل ہوتا کوئی گائیں ہوتی کوئی بکرا ہوتا تو سوچا جا سکتا تھا لیکن اپنا گوش دینا ہے یہ تو بہت مشکل کام تھا سب نے انکار کر دیا مختصد حضرت موسیٰ علیہ السلام واپس آ رہے تھی تو ایک درویش بیٹھا تھا حال مست کوئی اسے دائیں بائیں خضان بہار گرمی سردی کی ہوش نہیں تھی وہ مست تھا وہ محب تھا اور زمان پر ایک ہی لفظ تھا اللہ 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 آپ رک گئے فرمایا چلو حجت ہو جائے گی اس سے بھی پوچھ لیتا ہوں آپ لہی صلی اللہ علیہ السلام نے فرمایا ہے اوئے ملنگا اللہ پاک نے نسان دا گوش منگے ہے اسے نے نیندتا تیرا کی پروگرام لکھا ہے جس کا مفہوم ہے کہ بازو آگے کر کے ارز کرتا ہے حضور لالو آپ بڑے حیران ہوئے آپ آپ نے کہا خود ہی اتار دے اس نے اتار دیا آپ جب جانے لگے نا تو پھر ارز کرتا ہے حضور ٹھہر جاؤ اور ٹھہر گئے فرمایا ہاں ارز کرتا ہے حضورت میں اہتے باندھا لا کے دیتا ہے ہو سکتا ہے اللہ نے گردن دا منگیا دیجئے صاحب سب کا ایک پانچ روپے دنے پہندے روننا وہ بھئی غریبوں کا بھی رب وہ ہے یاد رکھنا اگر چاہے تو کوئی غریب نہ رہے یہاں لیکن وہ کیا کہتا ہے خلق الموتہ والحیاتلی ابلوکم ایوکو ما سنو عملہ میں وے کھانگا تاڑے جو چنگیں کام کیڑا کرتا ہے کیا غریبوں کا رب وہ نہیں ہے اگر وہ چاہے تو ایک غریب نہ چھوڑے روح زمین پر اتنا اس کے خدانے کم نہیں ہو گئے اس کی ایٹی ایم مشین میں پیسے مک نہیں گئے یہ مثال کے لئے کہہ رہا ہوں تمہیں سمجھ آئے سمکار اب وہ ہے سب کو دے سکتا ہے لیکن کیا ہم دیکھیں گے کہ تم میں سے اچھے کام کون کرتا ہے تیان کریو پھائی تیان کریو صاحب سب کا ایک ہے صاحب کا کوئی ایک ہے آپ نے فرمایا اتار دے جانے لگے تو پھر ارز کر دے حضور اٹھائر جائیو آپ پھر رک گئے ارز کر دے حضور باندھ آتا ہوندھا دیتا ہے کہ اللہ پاک نے گلان دا نہ مانگے یار ایوی لیلو اتار دی جانے لگے پھر ارز کر دا حضور ٹھہر جاؤ کہیں اللہ نے سینے کا نہ مانگا ہو وہ بھی اتار دیا پھر جانے حضور ٹھہر جاؤ کہتے اللہ نے پٹان دا نہ مانگے ہو پھر جانے حضور ٹھہر جاؤ کہتے اللہ نے پٹان دا نہ مانگے ہو پھر جانے حضور ٹھہر جاؤ کہتے اللہ نے پنڈلی دا نہ مانگے ہو پہلے دینے کو کوئی تیار نہیں تھا ایسا عاشق ملا سارا کچھ ہی اتار کے دے دیا صاحب سب کا ایک ہے صاحب کا کوئی ایک ہے لاکھوں میں کوئی نہیں کروڑوں میں کوئی ایک قربانی کریو پائی قربانی تیان کریو کار کنے جی نہیں یار او صاحب نگوشت دوری خدا دا واسطہ مارے ہندے دیل نہ لویو مارے ہندے دیل نہ لویو خدا دا واسطہ دیکھیو بول پہیو بی بی آنگے تیان کر سولہ بارہ جی نے چار بوٹیاں لے کے چلی دیان کریو قربانی کریو یہ جو قربانی اب سنو پھر آگے قربانی کر کے تو دیکھو حضرت پھر دینے والا کیا دیتا ہے کبھی نہیں رکھا اس نے کسی کا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے گوشت لیا کوئی تور پر حاضر ہوئے پوچھا کلیم کیا بنی ارد کی یا اللہ پہلے کو دینے کو تیار نہیں تھا ایسا دیوانہ ملا سارا کچھ ہی اتار کے تیرے نام پہ دے دیا اللہ پاک نے فرمایا کلیم اس نے پوچھا تھا آپ نے آکے مجھ سے پوچھا میں نے کہا نہیں ہوگا چلی گئی لیکن جب آپ کی بارگاہ سے اٹھ کے گئی تو گھر نہیں گئی یہی دیوانہ جس نے میرے نام پہ سارا کچھ دے دیا اس کے پاس آئی اور دعا کے لیے کہا اب خود بتاؤ اگر ایسا دیوانہ میری بارگاہ میں چھولی پھیلاتے تو اس کو کیسے انکار کروں اگر ایسا دیوانہ میری بارگاہ میں جھولی پھیلا دے تو بتاؤ اس کو کیسے انکار کروں ہاں حضرت ہم تو مائل با کرم ہیں آؤ کرلو سودا یا فریجیاں پر لو یا منڈو میرے نام دے کرلو سودا ہم تو مائل با کرم ہیں کوئی سائلی